بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میویٹی فیملی ای ہوپ یو آر فائن اور ویلکم بیک ٹو این ایڈر یونیک اور ڈیفرنڈ ریسپی اور اس وقت میں آ چکی ہوں جی کچن میں اور آج ہم بنا رہے ہیں پنجیری کی یہ بہت ہی مختلف سی اور یونیک سی ریسپی تو آفرینڈس نے اسے ضرور ٹریک کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک دینا ہے کہ پنجیری کی ریسپی آفرینڈس کی کیسی بنی ہے سب سے پہلے یہ جی ہاں پہ ہم نے لے لینا ہے گھڑ اور گھڑ ہم نے لے لینا ہے ایک کلو اور اس کو ہم نے دھو لینا ہے کیونکہ جو مٹی وغیر ہے تاکہ وہ سائٹ پہ ہو جائے اور یہ جی ماشاءاللہ سے ہم نے گھڑ جو لی ہے وہ پشاوری گھڑ جہاں پہ لی ہے ناریل پچاس گرام آپ نہیں سی طرح لینا ہے گریٹ کے ہوا نہیں لینا خودی گریٹ کرنا ہے پچاس گرام شہر مغز سو گرام کاجو پچاس گرام سونف پندرہ سے بیس دانے سبز علیچی کے سو گرام سفید تل سوری خشخش جس کو ہم نے دھو کے اور خوش کر لی ہے اور ساتھی سو گرام پستہ مغز اور یہ جی میوہ بلیک میوہ گرین میوہ یہ دونوں گرین میوہ جو ہم نے لیے پچاس گرام لی ہے اور بلیک سو گرام لی ہے اور ساتھی سفید اور بلیک تل سو سو گرام آپ چاہیں تو بلیک تل ریموو کر دیں گر آپ کو ٹس پسند نہیں ہے سو گرام بادام اور یہ جی دالیاں ہیں سو گرام سے یہ زیادہ ہیں اور یہاں پہ آدھا کلو جو ہے نا وہ دال مونگ ہے اور السی جو ہے یہ بھی سو گرام ہے اور دیسی گی ہم نے لیے جی ایک کلو ایک کلو دیسی گی ہم نے لے لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنے ایک کڑھائی لینی ہے اور اس میں دال مونگ کو ہم نے بلکل ہلکی آج پہ ڈرائی روست کر لینا ہے اور جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا تو ہم نے اس کو جالی پہ نکال دینا ہے اور ہوا لگوا لینی ہے اور جیسے ہی اس کو ہوا لگ جائے گی یہ تھوڑی تھنڈی اور کرسپی ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس کا بورڈر بنا لیں گے اور گرائنڈر میں اس کو بلکل گرائنڈ کر لینا ہے اور گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے چھان لینا ہے تاکہ اس میں جو تھوڑا موٹا دانہ رہ جائے اس کو دوبارہ گرائنڈ کر کے تو ہم نے چھان لینا ہے اوکی ہو گیا اور یہاں پہ دال مونگ اچھی طرح سے روست ہو چکی ہے اب اس کو جالی پہ نکالیں گے اور دوبارہ سے کڑھائی میں ہم دالیاں ڈرائی روست کریں گے اور اس کو بھی ہلکی آج پہ ڈرائی روست کر لیں گے اوکی ہو گیا اور ماشاءاللہ سے یہ جی اس کا کلر جو ہے نا وہ چینج ہو چکے ہیں دالیاں یہاں پہ روست ہو چکی ہیں اب اس کو نکال لیں گے جالی پہ اور یہاں پہ ہم السی بلکل لو فلم پہ ڈرائی روست کر لیں گے اور جیسے ہی یہ روست ہوگی اس کو بھی ہم جالی پہ نکال لیں گے اور یہ تمام چیزیں جب تھنڈی ہو جائیں گی تو ہم ان کو پیس لیں گے اور اب باری ہے تل کی یہاں پہ سفید تل یہ ہم بھون لیں گے اور اگر آپ کے پاس تل ہیں اور وہ مٹی والے ہیں تو آپ ان کو بھی دھوکے خوش کر لیں دھوپ لگوالیں تو یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت دی جو ہے نا کرسپی ریڈی ہو جائیں گے جب ہم ان کو روست کریں گے اور بلیک تل جیسے کہ میں نے کہا ہے آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ان کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے تو یہ جی ہم ان کا ٹیسٹ پسند ہے تو یہ بھی ہم ایڈ کر رہے ہیں اور ان کو بھی روست کر لیں گے اور اس کے بعد ان کو بھی ہم جالی پہ نکال لیں گے اور اس کے بعد یہ خوش خوش ہے ہمارے پاس اس کو بھی ہم ڈرائی روست کر لیں گے فلیم جو ہے نا وہ لو رکھنی ہے تاکہ یہ نا کے تیز فلیم پہ آپ کے جو چیزیں ہیں وہ اوپر سے ہی بس روست ہو جائیں اور اندر سے کچھی رہ جائیں تو بلکل لو فلیم پہ ان کو روست کرنا ہوتا ہے اور جیسے یہ کلر چینج کرے گی تو اس کو بھی ہم جالی پہ نکال لیں گے اور اب سوف بلکل ہلکے سے ان کو جو ہیں ڈرائی روست کرنا ہے تاکہ جب ہم ان کو گرائنڈ کریں تو یہ اچھے سے گرائنڈ ہو جائیں اور یہ ماشاءاللہ سے ان کا کلر چینج ہو گیا ہے اور اب میں نے دوبارہ سے کڑھائی ساف کر لینے ہے اور اس میں دو چمچی دیسی گھی کا شامل کرنا ہے اور تمام جو ڈرائی فروٹ ہیں اس میں ہم نے روست کر لینے ہیں اور یہ جی ویڈیو میں نے تیز کر لیا ہے تاکہ آپ کا ٹائم زائے نہ ہو اور چیزیں بھی آپ دیکھ لیں کیجئے اس طرح ہم نے تمام چیزیں جو ہے نا وہ فرائی کر لینے ہیں دیسی گھی میں اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے تمام چیزیں جو ہے نا وہ فرائی ہو چکی ہیں اور اب ان کو میں نے نکال لیا ہے یہ جی اور ناریل جو ہے نا وہ بھی میں نے گریٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ سبز الیچی جو ہے نا میں نے سونف کے اندر ایٹ کر دیا تاکہ یہ دونوں چیزیں گرائنڈ ہو جائیں اور یہاں پہ دالیں اور تمام چیزیں جو ہے نا وہ میں پیس کے چھان رہی ہوں اور یہاں پہ دالیاں جو ہے نا وہ بھی میں دکھا رہی ہوں یہ جی میں نے چھان لی ہے ایک ہی جگہ پہ تمام چیزیں میں نے چھان لینی ہے اور کٹھا کر لینے ہے آٹا بنا لینے ہے سارا اور یہ جو موٹا باقی رہ گئے اس کو ہم نے سائٹ پہ کر دینا ہے اور اب تمام چیزیں اس میں میں شامل کر رہی ہوں یہ جی سونف اور الیچی ہے یہ السی دالیوں کا آٹا بھی میں نے شامل کر دیا ہے یہ بلیک تل ہیں یہ سفید تل اور یہ خشخش اور دالیوں کے آٹیکیو پر جو میں نے ایٹ کیا تھا وہ دال مونک تھی اور یہاں پہ جو میں نے ڈرائی فروٹ فرائی کیے تھے ان کو میں نے پیس لیا ہے دردرہ سا اور یہ بادام چہار مغز اور یہ کاجو پستہ یہ جی پستہ مغز اور میوہ یہاں پہ میں اٹ کر رہی ہوں ساتھ ہی ناریل اور کچھ چیزیں میں رکھ دوں گی جو کہ سرونگ ٹائم میں اس کی اوپر اس کی خوبصورتی کے لیے اٹ کروں گی اور گھوڑ کو میں نے دھولی ہے اور اس کو اب میلٹ کر لیں گے ایک کپ پانی اٹ کر کے اور اس کو میں نے اوپر سے کور کر دیا ہے اور گھوڑ یہاں پہ میلٹ ہو چکے اب اس کو میں چیک کر رہی ہوں اور یہ جی ہمیں اس طرح کی جو ہے نا کنسسٹینسی چاہیے یہ اب ریڈی ہو چکے اب اس میں میں کیا کروں گی کہ دیسی کی شامل کر دوں گی اور ایک کلو کے قریب ہم اس میں دیسی کی شامل کریں گے اور ساتھ ہی جو دال مونگ اور دالیوں والا آٹا جو میں نے چھان کے رکھ ہو گیا ہے وہ اٹ کر دیں گے اور اس کو مکس کریں گے یہ آپ بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں بہت ریچ اور ہیلتھی ہے اور ساتھ ہی تمام ڈریف روٹس جو ہیں میں نے دردرے سے پیس دے تھے وہ اٹ کر دیں گے اور تمام چیزوں کو جو ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اگر آپ اس کو شیپ اوغیرہ دینا چاہیں تو شیپ دے دیں اور اگر آپ اس کی لڈو بنانا چاہیں تو لڈو بنا لیں اور اگر ایز ایٹ از رہنے دیں تو وہ آپ کی چوہس ہے جس طرح بھی آپ اس کو بنائیں اور ماشاءاللہ سے یہ جی پنجیری ہماری زبردہ سی بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور سٹوپ میں نے اس کا آف کر لینا ہے کیونکہ اگر ہم نے سٹوپ آن کی رکھا تو یہ بہت زیادہ سخت ہو جانی ہے تو آپ کوشش کیا کریں کہ گڑ میں یہ چیزیں بنایا کریں چینی کو وائٹ کیا کریں اور یہ جی میں نے سرونگ میں نکال رہی ہے اور اس کی ٹوپنگ پہ بھی ایٹ کر لیا ہے ڈریف فروٹ آئی ہوپ آئی فرینڈز کو میری یہ آج کی ریسپی ضرور پسند آئے گی تو پلیز کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراز سے ضرور اگاہ کیجئے گا مجھے دعوی میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ